اسلام علیکم ناظرین اور ویلکم ٹو دا شو ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیا مرزا ناظرین آج ہم موجود ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں نہیں بلکہ اسٹوڈیوز سے باہر اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمیں کراچی کے حالات اسٹوڈیوز سے نکال کر باہر اس روڈ پر لیا ہے کراچی کے باسیوں کو دو ہزار گیارہ کس طرح سے بھول سکتا ہے دو ہزار گیارہ وہ سال تھا جس میں ریکارڈ ریکارڈ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے ریکارڈ جرائم ہوئے ہیں ریکارڈ ایکسٹوشن ہوئی ہے اور مجھے بھی اسی طرح اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہم نے ایک پروگرام کیا تھا اٹھارہ اگست کو ایک وہ پروٹیس تھا ایک احتجاج تھا اس میں میرے ساتھ ساتھ میڈیا کے کچھ اور لوگ بھی موجود تھے اور چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے ہم نے وہ پروگرام کیا تھا اٹھارہ اگست کو وہ پروگرام تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ بائیس اگست کو سپریم کورٹ کے جانب سے سوموٹو ایکشن لیا گیا اور پھر ان کی ایک پروسیڈنگز چلتی رہی بل آخر چھے اکتوبر کو سپریم کورٹ کی ایک اوبزرویشن ہمارے سامنے آئی جو کہ کراچی کی سیچویشن پر آئی بہت سارے لوگ کے بیانات قلم بند ہوئے لوگوں کو سنا گیا لوگوں کے موقع کو جانا گیا لوگوں کو برپور موقع دیا گیا اور جو اوبزرویشن آئی وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اس میں یہ بات کلیر کی کہ کراچی میں موجود جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے سب کے ملٹن ونگز ہیں جب آئی جی سندھ سپریم کورٹ پیش ہوئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی ہاں پولیس جو ہے وہ پولیٹسائز ہے اس لیے پولیس یہ کنٹرول نہیں کر سکتی جلیں جی پولیس کو آپ کھڑے لائن کر دیجئے لیکن پھر دوسری طرح ہم بات کرتے ہیں رینجر سندھ کی جب میں رینجر سندھ کی بات کرتی ہوں تو تیسری دفعہ ان کو نوٹیفیکیشن یہ جاری ہوا ہے تیسری مدت کے لیے مزید تین ماہ کے لیے وہ یہاں پر ہیں لیکن کراچی کے حالات جو کہ توں ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ جو کہ توں کب تک رہیں گے کچھ حلقے اس کو سیاسی مفہامت قرار دیتے ہیں بہرحال یہ ایک طویل بحث ہے حل تو ڈھونڈا ہے بات تو کرنی ہے جواب تو مانگنا ہے ہم اس طرح موجود ہیں جو پینل پر ہمارے گیسٹ ہیں میں پہلے ان کا آپ سے تعریف کرا دیتی ہوں پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کریں ہیں کاؤسر آمیر صاحبہ جو کی انفرمیشن سیکریٹری ہیں بہرحال ہمیں ایک اور بھی ویو چاہیے کراچی میں بھی پی ٹی آئی نے ایک جلسہ کیا ایک کامیاب جلسہ کیا وہ اپنا نقطہ نظر کیا رکھتے ہیں جس طرح سے کراچی کے حالات ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ عطیق میر صاحب ہیں جو کہ کراچی تاجر اتحاد کی ریپرسنٹیٹیو ہے پریزیڈنٹ ہیں بشیر جان صاحب جو کہ این پی کے جنرل سیکریٹری ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں اسلام علیکم بشیر جان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین اس سے قبل کہ گفتگو میں ان مہمانوں سے شروع کروں اور سب سے زیادہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کم سوال کروں اور ہمیں جو جواب لینا ہے جو عوام آج ہمارے ساتھ یہاں پر جمع ہے ان سے ہم سوال کریں اور میل مقصد یہاں پر آنے کا یہی تھا لیکن اس سے پہلے جو کراچی کی صورتحال ہے اس پہ ایک نظر ڈالیں گے اور نظر کس طرح سے ڈالیں گے اس رپورٹ میں آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ رپورٹ قانون کتنا اندہ ہوتا ہے اس کا اندازہ کراچی میں سرعام قتل ہونے والے لاشوں اور ان کے لوحقین سے زیادہ کون لگا سکتا ہے یہ روشنیوں کا شہر کراچی ہے جسے مذہبی انتہا پسندی لسانی فسادات مختلف مافیا کی لڑائیوں اور سیاسی بالدستی کی مسلح جد و جہد نے انسان علاشوں کے ڈھیر اور اندھیروں میں تبدیل کر دیا ہے مہی کے مہینے میں بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے اور دہشتگردوں نے عام شہریوں پولیس اور رینجرز کے اہلکاروں اور علامہ کو بھی کھلے عام دہشتگردی کا نشانہ بنایا مہی کے مہینے میں ممتاز عالم دین مولانا اسلم شیخ خبوری ایس پی شاہ محمد ڈاکٹر دلشاد مفتی زشان مفتی دانش رینجرز کے سب اسپیکٹر عبد الحمید چاچر سمیت دیگر افراد کا شکار کیا 22 مئی کا دن سب سے زیادہ خون ریت ثابت ہوا جب شہر میں قوم پرس زماعتوں کی ریلی پر فائرنگ اس کے بعد جلاو گیراو اور پرتشدد واقعات میں 16 افراد حلاق 22 گاڑیاں 8 دکانیں اور 3 گھر نظراتش کر دیئے گئے اور کوئی پوچھنے والا بہار نہ نکلا صرف مئی ہی نہیں روان برس جنوری سے اب تک کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سوال یا نشان ہی نظر آتی ہے جنوری میں پچانوے فروری میں تیرانوے مارچ کے مہینے میں 131 اور اپریل میں 183 افراد حلاق کیے گئے جبکہ مئی کے مہینے میں 176 افراد کو قتل کیا گیا اس طرح مجموعی طول پر اب تک 682 افراد قتل کیا جا چکے ہیں سال 2011 میں 1724 افراد کے قتل کے ساتھ کراچی میں ان واقعات کا پندہ سالہ ریکارڈ ٹوٹا تھا اس سے قبل 1905 میں 1742 افراد مارے گئے تھے 1994 سے لے کر اب تک 10458 افراد کراچی میں قتل کیا جا چکے ہیں ایک جانب قتل غردگری نے پولیس کا پول کھول رکھا ہے تو دوسری طرف سٹریٹ کرائم کا جن بھی پولیس کے ساتھ کبٹی کھیل رہا ہے جنوری سے اب تک دو ہزار دو سو بہتر کاریں آٹھ ہزار آٹھ سو تیس موٹر سیکلیں اور تقریباً دس ہزار سے زائد موبائل فون چھینے اور چوری کیا جا چکے ہیں پولیس اپنے گشت میں مصروف رہی رینجرز سنیپ چیکنگ کرتی رہی اور ان دونوں اداروں کے تابر توڑ چھاپے بھی جاری رہے لیکن نتیجہ نکلا 682 معصوم لاشوں اور درجن و زخمیوں کی شورت جن کا ایک بھی قاتل قانون کی گرفت میں نہیں قانون اندھا ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ انصاف فراہم کرنے کے ذمہ دار پہلے ادارے پولیس کے افسران نے اس مقولے کو خود پر لاغو کر کے کچھ بھی نہ دیکھنے اور کچھ بھی نہ سننے کی ریت اپنا لی ہے عارف محمود سین بی سی پاکستان کراچی اگر ہم بات کریں صرف سال دو آزار بارہ کی تو اس میں سکس سیونٹی نائن افراد اب تک قتل کیے جا چکے ہیں اور اگر صرف مئے کے مئینے کی بات کریں تو ون سیونٹی نائن افراد کو اب تک ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنائے جا چکا ہے یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ اس وقت ملک صدر جناب آصف فریزداری صاحب اس وقت کراچی شہر میں موجود ہیں لیکن پہلے ایک زمانے میں شاید یہ ہوتا تھا کہ جب صدر صاحب کراچی آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ شاید کچھ افاقہ ہوگا وہ پرسنل اس میں انٹرسٹ لیتے تھے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ آدھی ہو چکے ہیں وہ قاتل یا ان کو کس کی پوش بنائے حاصل ہے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہ مفاہمت ہے منافقت ہے کیا ہے کوثر صاحبہ مجھے پہلے یہ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے مطلب یا تو آپ لوگ بتا دیں کہ آپ لوگ کے بس کی بات ہے ہی نہیں یا پھر ہمیں اس چیز کا حل دے دیجئے کیونکہ عوام کب تک روز مرے گی بسم اللہ حرمان الرحیم دیکھیں حکومت جب یہاں پر لوگوں کی الیکٹڈ حکومت ہے ہماری اور ہم جانتے ہیں بہت چی طریقے سے اپنی ذمہ داریاں فیسنٹلی آپ دیکھیں ہمارے اصفرزدائی صاحب میرے قائد پہلے بھی آئے اس حوالے سے بہت حد تک سوالے سے جو خرابتی اس کو پوری کنٹرول کر لی پورا کمپلیٹلی بلکل کنٹرول کر لی آپ کو لگتا ہے یہ کنٹرول کر لی آپ کو لگتا ہے آپ نے لیاری کی سیچویشن کنٹرول کر لی کنٹرول میں آگئی اور آپ صرف طرگیٹ کلرز کو پکڑا جا رہا ہے وہاں پر جن پہ آپ لوگ انہیں ہیڈ میں نہیں لگایا تھا وہ پکڑ لی اس میں ترکھ 35 ایک وقت میں پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ پھر اور کچھ پکڑے گئے تو آہستہ سے جتنے بھی ٹارگٹ کلرز ہیں ان کو پکڑا ہے ایسا نہیں کہ نہیں پکڑا ہے میں ٹارگٹ کلرز کی بات نہیں چاہیی میں ان ہیٹ آپ نے کا لیاری کی سیچیشن ہیٹ منی والوں کو ہی پکڑا جاتا ہے نا ٹارگٹ کلرز وہی ہیں جو سامنے سے دے گی شریف شخص تو ایسے سوفیسٹک ابھی نہیں ہوئی نا ہوگی 35 لوگوں کو پکڑا ہے اس وقت آپ اگر دیکھیں تو آئی جی سن نے باقیدہ کہا بھی تھا باقیدہ بیان بھی دیا تھا 35 لوگوں کو اس وقت پکڑا تھا اس کے علاوہ پھر 20-25 اور پکڑے گئے تو سلولی ان گراجلی ہم پکڑ بھی رہے اور ٹارگٹ کلنگ میں مار بھی رہے یہ کم کیوں نہیں ہو رہے یہ موت کا رخص جاری ہمارا کام ہے پکڑ کے عدالت کے حوالے کرنا عدالت کا کام ہے ان کو سزا دینا پھرکار عدلیہ عداد ہے آپ کو لگتا ہے آپ کے بڑے نہیں مانتے ہم نے کب کا ہے ہمارے مجھے اس سے نہیں پتا ایم ریلی سوری اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے عدلیہ عزاد ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے ملک میں جمہوری حکومت ہے ملک میں ڈکٹیٹر کی حکومت ہے مجھے اس سے صرف غلص ہے کہ میرے شہر کراچی میں آمن ہے یا آمن نہیں ہے ہمارے بھائی ہمارے باپ ہمارے بچے کراچی کی سڑکوں پہ محفوظ ہیں یا محفوظ نہیں ہے یہ حکومت کی وجہ سے میں آپ کو کہا ہوں کہ ابھی بھی بہتری آئی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ تیرریسٹ جو ہے ہمارے بقت میں تو نہیں پیدا ہوئے یہ تیرریسٹ ہم تو نہیں لے کر رہے آپ سواد اور بنین میں دیکھیں ہماری حکومت نہیں جانکہ پاکستان جنڈا لگا ہے آج بھی ہم ہر جکہ آپریشن کر رہے اور جو کراچی کے حالاتوں کھڑاپ کرنا چاہے بشیر جان صاحب مجھے آپ بتائیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات کمپیرٹیو بیٹر ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کوشش ہیں جس کی وجہ سے صرف کبھی دس کبھی بارہ کبھی پندرہ کبھی بیس افراد مر جاتے ہیں ان کی یہ کوششیں نہیں ہوتی تو سیکڑوں افراد یہاں پر مر رہے ہوتے ہیں ایسی ہے دیکھیں ایسے تو خیر آپ کے اپنے سوچیں ان کی اپنی سوچیں بہرحال ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ حالات کو صحیح طرف لے جائیں اور اس وقت ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک لائو پروگرام کر رہے ہیں اور یہ صدر کے بیچ میں بیٹھیں اور اگر آکے کیمرے دکھا سکے تو کتنا رش ہے تو بتدریج حالات صحیح ہو رہے ہیں حالات صحیح ہو رہے ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تو یہ دور دراز لاہور میں یا پنڈی میں تو بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کراچی میں کیا ہے لیکن پونے دو کروڑ عبادی ہے اگر آپ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کراچی میں آئیڈیل سیچویشن ہے لیکن پہلے چلو یہ ہوتا تھا دیکھو پوری دنیا کی نظرے پوری ملک دشمن قوتوں کی نظرے اس وقت کراچی پر ہے کراچی کی دو کروڑ کی عبادی ہے تو یہاں پہ ہر روز کبھی دس کبھی بارہ کبھی پندرہ کبھی بیس افراد تارگٹ کلنگ کا نشانہ بنتے ہیں مجھے بتائیں کہ جس شہر کی عبادی پچاس لاکھیں وہاں کتنی تارگٹ کلنگ ہوتی ہے کیا وہاں پہ دن کی پانچ تارگٹ کلنگ ہوتی ہے یہ آداد و شمار آداد و شمار جو ہے وہ تو جب پولیس والے ہمیں بریپنگ دیتے ہیں یا انتظامیہ کو جب ہم جمع کر لیتے ہیں کہ وہی جب ہم آئی جی کو لاتے ہیں اور ڈی اے وہ اس کو ڈی جی رینجر کو لاتے ہیں یا ان کو جب بٹھاتے ہیں تو وہ جب ہمیں آداد و شمار بتاتے ہیں کہ لاہور کی اتنی آبادی ہے وہاں اتنا ہوا دیکھو میں کتن یہ نہیں کہتا ہوں کہ کراچی کی صورتحال بہتر ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ ہمارا قصور ضرور ہے کہ ہم حکومت میں ہیں لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے تمام لوگوں کو کہ یہ حالات میں بہتری آئے اور اس کے لیے ہمارے پاس تجاویز موجود ہے ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں اگر کسی کو حالات درست کرنے ہیں تو ہماری طرف سے یہ یہ تجاویزیں ہیں کرمینل کے خلاف اپریشن کیا جائے ڈی ویپنائزیشن کیا جائے اگر آپ کے پاس سچی تجویز ہو تو وہ ہمیں بتا رہے ہم ماننے کے لیے تجاویز جب آپ حکومت میں شامل ہیں تو آپ کا کام تجویز دینا نہیں ہے تجویز ہیں تو پھر ان جیسے لوگوں پہ آ جاتی ہیں ہماری نہیں سنی جاتی اب آپ کہو گے آپ حکومت جو نہیں سوڑتی ہماری نہیں سنی جاتی ہم بار بار یہ کہتے ہیں کراچی سیچویشن پہ مجھ آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ بہرحال اب آپ کی ایک پارٹی ہے جو کہ رو کر رہی ہے پچیس دسمبر کو کراچی میں اس نے ایک بڑا جلسہ کیا سب نے دیکھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تین جو سٹیک ہولڈرز پارٹی ہیں کراچی کی تینوں میں اس وقت اتحاد ہے اور اس اتحاد کے باوجود کہا جاتا ہے کہ کراچی کے حالات قراب ہیں اور ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اتحاد اس لیے کہ امن رہے اگر یہ اتحاد نہیں ہوگا تو یہ بچہ کچھ امن بھی ختم ہو جائے گا آپ کیا کہیں گے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بینش مجھے حیرانی ہے کہ جھوٹ کتنا بولا جا سکتا ہے دیکھئے کراچی میں رینجرز بڑے عرصے سے ساڑھے چار سال سے تین پارٹیاں حکومت میں ایک اتحاد بنا کر انہیں نے کیا وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ اس وعدے کے نتیجے میں کیا عوام کو وہ چیز مل گئی کیا عوام جو یہاں بیٹھی ہے ان کو اسے آپ اگر سوال پوچھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان پارٹیوں نے کیا پروگرام دیا ہے کہ کراچی شہر میں امن کس طرح آئے گا کراچی میں ڈکیتی کس طرح کم ہوگی کراچی کے اندر آپ اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں پہلے مجھے ذمہ داروں کا تائین کریں آپ کی پارٹی آپ نے پروگرام کے شروع میں سپریم کورٹ کا ایک حوالہ دیا پہلی چیز ہے سپریم کورٹ نے تمام سیاسی جماعتوں کو نہیں کہا اس نے چند سیاسی جماعتوں کو نام سے کہا اور ان جماعتوں میں میں نے کہا جو کراچی کی سٹیک ہولڈرز جماعتیں ہیں جی سٹیک ہولڈرز بھی انشاءاللہ اچھا سٹیک ہولڈرز کے اوپر اسی پر رکھ جاتے ہیں پہلی بات یہ واضح ہو گیا کہ کراچی میں جو ایلیمنٹس ہے وہ سیاسی ایلیمنٹ ہے جو کہ اس کرائم میں ملوث ہے کس کس پارٹی نے اپنے ان کو ڈسمنٹل کرنے کا اعلان کیا یا یہ کہا کہ ہم ختم کر دیں کراچی کو ایک اکھارہ بنا لیا گیا ہے ہر قسم کے مسئلے کے علیے مجھے مختصر بتائیں کہ آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں جی میں سیاسی جماعتوں کو سمجھتا ہوں اور تمام سیاسی جماعتیں جو حکومت میں جو حکومت میں ایک پارٹی اٹھارہ سال سے سندھ کی حکومت میں بیٹی ہوئی ہے چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو اس کے ساتھ ہوتی ہے چاہے وہ پاکستان مسئل لیگ نواز ہو اس کے ساتھ ہوتی ہے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو اس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کراچی کا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر وہ ہیں لیکن کراچی کا مسئلہ حال نہیں ہے اچھا ٹھیک میں واپس آتی ہوں سیاسی جماعتیں اس کی ذمہ داریں عطیق میر صاحب ابھی بشیر جان صاحب نے یہ کہا کہ کراچی کے حالات اتنے برے نہیں ہیں بہتر ہو رہے ہیں پھر ساتھ ہی انہوں نے تھوڑی دے بار ریالائز شاید خود کیا اور انہیں کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں کراچی کے حالات خراب ہیں آپ مجھے بتائیں کراچی کے حالات میں کوئی بہتری آئی ہے آپ جس پروٹیسٹ کا میں نے ذکر کیا تھا سی ایم آس کے سامنے ہم نے پچھلے سال کیا تھا اٹھارہ آگز دوہزار گیارہ آپ اس وقت میرے ساتھ تھے آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا اسی اعتجاج میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک ذرا ماضی پہ نظر دوڑائیں اور حال پہ نظر رکھتے ہوئے بتائیں کتنی بہتری آئی ہے بہتری کی آئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جرائم پیشہ ناصر وہ جدید ٹیکنیک کے ساتھ اب اپنے ہی وارداتیں کر رہے ہیں اور زیادہ حوصلے کے ساتھ قانون کے خوف سے زیادہ وہ آزاد ہیں میں سمجھتا ہوں ایک بڑا پیمانہ ہے کراچی میں جس طرح وشیر جام صاحب نے کہا بہتری آئی ہے بہتری تو نظر جب آئے جب ہم دیکھیں کہ وہ بلاول آوس کے اطراف کی جو باڑے ہیں جس دن وہ ختم ہو جائیں گی جس دن جکتلا ہے جو کلا ہے وہ دوبارہ پرانی شکل میں آ جائے گا اسی طرح جس طرح سی ایم آوس کے اطراف باڑے مزائمتیں ہیں ووٹ جائیں گی ریڈ زون یا جس طرح پرندہ پر نہیں مازلتا رینجرز کے ایڈ کوارٹر کی اطراف جو بلکل ایسا ابھی توپیں نظب ہونا رہ گئی ہیں باقی تو پورا اعتمام ہیں تو جب یہ چیزیں ہٹ جائیں گی تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب پرانا وقت جو امن کا تھا وہ لوٹ آیا ہے ایسا نہیں ہے صورتحال دیکھیں ہم اگر خرابیوں کا ذکر کریں تو شاید ایک بڑی تفصیلی ایک داستان ہے میں اختصار کے ساتھ ہی کہنا چاہوں گا آج کیا تاجر آج کا شہری وہ زیادہ مایوس ہے اپنے مستقبل سے اپنے حال سے ٹھیک ہے کو سر آپ کچھ اس پر ایڈ کرنا چاہ رہی تھی صرف ایک ریکویسٹ ہے کچھ نہیں چاہیے میں کہتی ہوں مہنگائی ہے جانے دیں غربت ہے جانے دیں لوٹ شیڈنگ ہے ہونے دیں لیکن خدا کے لیے زندگیوں کو تحفظ دے دیں نادیہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں میں بھی اسی کراشی شہر میں رہتی ہوں لیکن آپ میری بات کا تھوڑا سا میں کہنا چاہوں گی پہلے تو انہوں نے کہا کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں ریڈ زون ایڈیا دنیا کے اندر ہر جگہ پر وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے ہر جگہ ہوتے دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں میں دنیا میں ہر جگہ گئی ہوں بلاول ہاؤس کراچی میں کب سے دیکھیں پریسنٹ ہاؤس تو بھی بنانا وہ پریسنٹ ہاؤس تو بھی بنانا آپ مجھے بتائیں کچھنے قلعے میں نے دیکھیں میری بات سنیں ہر جگہ پہ دنیا کے ہر کونے میں اگر آپ دیکھ لیں تو ریڈ زونز ہوتے وہاں سیکیورٹی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ کئی سیکیورٹی نہیں ہوتی وہاں ہر جگہ ہوتی ہے اچھا دوسری بات یہ دوسری بات میں کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں حکومت نے پولیس کو دیکھیں یہاں پر دو کروڑ نورویہ کا پرائی منسٹر وہ شڑک پہ چلتے جاتا تھا مجھے میری بات پوڑی کریں لیکن آپ بات کریں دو کروڑ دو کروڑ میں بلکل صحیح بات کرتا ہوں بلکل ہوتے دنیا میں ہر جگہ سیکیورٹی ہوتی ہے ہر جگہ ہوئی یکے میں بھی ہوتی ہے یو ایسے میں بھی ہوتی ہے ہر جگہ بھی ہوتی ہے مجھے یہ بہت مجھے آگے چھتی بارے آپ مجھے بات کرنے یہ بیش میں بولیں گے تو میں تو بات نہیں کر پاؤں گی اچھا میری بات سن لیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ مجھے بات کرنے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں ہمارے چیز ملیسر صاحب نے پولیس کو ہدایت کیے آپ دیکھیں دو کروڑ کی عوام جو ہے کراچی میں تقریباً چھ کروڑ سندھ کے اندر رہتے ہیں آپ مانتی ہیں پچپن زبانے بولنے والے لوگ ہمارے ملک میں ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ سیکرٹیزم کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک کے اندر پولیس کا ہمارا کام کیا ہے گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ سیاست دیکھیں ہم پولیٹکس میں آئیں ہمارا کام ہے کہ انسٹرک کریں پولیس کو ہم پولیس کو انسٹرک کریں لسن لسن کو سیر آپ نے کہاں عدلیہ آزاد ہے آپ مانتی ہیں ٹھیک ہے یہی سپریم کورٹ جب کراچی پر سوموٹو ایکشن لیتی ہے تو وہ یہ ابزرویشن دیتی ہے کہ انہی تمام سٹیک ہولڈرز جو پاکست کراچی کی پارٹیز ہیں پولیٹکل پارٹیز ہیں ان کے ملٹن ونگز ہیں اور اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ ملٹن ونگز ختم کریں آپ اس بات کو مانتی ہیں اگر سپریم کورٹ ازاد ہے تو اس کی ابزرویشن صحیح ہے پھر آپ لوگوں نے ان ملٹن ونگز کو ختم کرنے کے لیے کیا ایکشن لیا لیٹ می ٹریک اپ ریسن ایک بہت ضروری بات ہے جو یہاں کلیر ہونی چاہی ہے کہ تنقید کی سیاست تو نہ کرے نا آپ لوگ سے باتیں کرتے ہیں آئیں عوام کو سیس کریں میں واپس آتی ہوں کیوں بائیک آٹ کرتے ہیں جب وقت ہوتا ہے آپ لوگوں کا میری کوشش یوگی کے بھیک پہ آنے سے کے بعد میں اس وقت ایک شہر کے ایچے سے بھی آپ کے جوال کروں جو عوام میرے صحیح پر موجود ہے میں یہ مائک ان کو دوں اور ان سے چاہوں گی کہ وہ اپنی تکلیفیں بتائیں اپنے مسائل بتائیں اپنے پریشانیاں بتائیں اور پھر ان سے جانیں ان لوگوں سے کہ اس کا حل کیا ہے یا ان کا ہے کوئی جواب مختصر سا بریک واپس آتا ہے ہم آج ساتھ رہے جانیں بیٹھے ہیں یہاں پہ فردوس نقوی صاحب اگر عوام چاہے کہ ان کے بعد ان چیزوں کا کیا حال ہے یا وہ کیا منشور میں لے کر آئیں گے ایسا کیا لے کر آئیں گے جس سے کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں تو ان سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں اس سے بہلے کہ میں پابلک کی طرف جاؤں مختصر سی بات کروں گی کاؤسر صاحبہ کچھ کہنا اس میں ایٹ کرنا چاہ رہی ہے بس میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے اس حوالے سے پولیس کو بھی پورا کھلی آزادی دے دی انسٹرکٹ کر دیا ہے جہاں رنجرز کی ضرورت ہے وہ رنجرز بھی تائنات کی ہے اور تین مہینے کے لیے اور آگے رنجرز کو ہم نے انسٹرکٹ کر دیا ہے کہ آپ جائیں جا کے کریں آپ یہ سمبھال ہے لیکن دین اگر آپ دیکھیں آپ کر لیں ہم تو سیاستی لوگ ہیں میرے بھائی ہم بتائیں یہ کیا چاہت کریں گے سنامی کے بات کرتے جو سنامی ایک سیلف دیزاسٹر دیزاسٹر کی بات کرتے سب کو وہاں سے دیکھیں گے ٹھیک ہے میں بات کرتے آپ کو سبھال کرتے زمینی الیکشن میں بھی ڈڑھ کے بھاگ جاتے تو آپ کہاں سے پولیس کو آزادی دی دی گئی ہے پولیس کو عوام کو اٹھانے کی آزادی دی گئی ہے کسی تیڑریس کو کسی جیسے جرد کو کسی کارس نیچر کو عرص کرنے کی آزادی نہیں دی گئی اس وقت وہ عوام کو اٹھانے کی آزادی دی گئی ہے انڈرسٹر لیس کو اٹھا کے آپ کے سی آئی ڈی کے ونگز میں ان کو رکھا جاتا ہے ان سے پیسے لیکن کو چھوڑا جاتا ہے آپ کو یہ بات آپ کی نولیج میں ہے آپ حکومت کر رہے ہیں آپ لوگوں یہ نہیں پتا کہ آپ نے پولیس کو آزادی دی گئی ہے آزادی دی گئی ہے عوام کو اٹھانے کی نہ کہ چوڑوں ڈاکوں کو پکڑنے کی سمجھ میں نہیں آرہا ادھر دیجے گا یہ بھائی ایک سوال کرنا چاہ رہے سوال کیجے گا سب کو میرا آزاد آ رہی ہے جی جی فرمائیں پلیس میں اس نویت پہ کھڑا ہوں کہ 53 سال کی عمر میں اگر میں مر جاؤں ہوں تو یہی کچھ دیکھتا ہوں ہوں آپ مجھے پانچ منٹ دے دیں پانچ منٹ آپ لوگ یا دس منٹ دے دیں میں ساری کلائی اور یہ سارے فسادات قدم ہونے کی وجہ آپ کو بتا دوں گا میں بھائی سب کچھ بتا انج کا سوال نہیں ختم ہوگا یہ تو چلتا رہے گا یہ پاکستان اس لیے نہیں بناتا یہ اسلام کے نام پہ بناتا پولیس والوں کو اکتیار دیتے کیا کر لیں گے توپ چلا لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو اس کا سوچنس دیتا ہوں کیا ہے اور اللہ کا کلام سب مسلمان کلمہ پڑھ لیں جو جو مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے معنی کیا ہے اس کے معنی اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں وہ ہمارے ملک میں نہیں ہو رہا اور دوسری بات سن لیں سورہ انام پڑھ لیں سورہ روم پڑھ لیں یہ سب جو مائک پیچھے مائک پاپس دیجئے گا پیچھے نہیں نہیں آپ پلیس ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آگئی آپ پلیس آپ کی بات سمجھ میں آگئی آپ پلیس مائک پاپس دیجئے آپ سوال کر لیں جس کو سوال کرنا ہے پلیس جلدی میرا پردوز یہ اپنا پردوز بھائی سے سوال ہے نکوی صاحب سے کہ پہلے عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا وہ تو اسکویڈ لائن پہنچ گیا پتنی کہاں کہاں پہنچ گیا اور اب جو اس نے کراچی میں جلسہ کیا یہ کراچی شہر میں لوگ خون سے تڑپ رہتے لیکن عمران خان صاحب نے بالکل مو کو تعلیٰ لگایا ہوا تھا اس کا کیا وجہ ہے اس کا جواب مجھے دے ٹھیک ہے جی فردوس صاحب ایک سکنڈ ایک سکنڈ میں ذرا فردوس صاحب اس کا جواب دے دیں جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں ہم سمجھتے تھے کہ کراچی میں ایک خوف کا شہر تھا سب سے پہلے لوگوں کو آواز دینے کے لیے ایک پارٹی کو ایسا جلسہ کرنا چاہیے جس سے تمام لوگ باہر آئیں اور اسی لیے اس جلسے کا جو خاص پیغام تھا وہ یہ تھا پر امند کراچی نہیں سوال 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 ہے پھر دوستہ سوال 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 ہے جب لندن جا رہے تھے سوال انہیں نے یہ کیا ہے کراچی میں آگے بارہ مہی کو کیوں بھول گئے تھے ہم کو کیوں بھول گئے تھے دیشت گردوں کو کیوں بھول گئے تھے سوال یہ ہے ان کا اور جلسے میں بھی تو لوگ نکلے اگر امن کھا تو نکلے لوگ یہ لاہور میں جو وہ بولتے رہے ہیں جلسہ اتنا براہ پر کہہ رہے کیا ہے تو لوگ پور امن کھا تو نکلے نا ورنہ تو آپ اپنے گھر سے بھائی نہیں نکلے کراچی کے اندر کتے لوگ سب سے پہلے آپ لوگ باہر آئے اس سے کہ کراچی کا ہر شہری سمجھتا ہے جب تک کراچی میں امن نہیں ہوگا کراچی میں ترقی نہیں ہوگی اور کراچی میں ترقی نہیں ہوگی تو پالیستان میں ترقی نہیں ہوگی اس لیے آپ پرائی کی سیاست ہم نے بے تحاشہ دفعہ ہر جماعت کے اوپر تنقید کی ہے لیکن وہ تنقید ہر جگہ اچھی نہیں لگتی کہیں آپ کو خوشحالی کا پیغام سوال یہ ہے کہ ہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں ایک نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ بھائی لوگ اسمبلیوں میں بیٹے میں ہو سکتا ہے اگلے الیکشن کے بعد یہ لوگ بھی پہنچا ہے کیا اس ملک پہ اس نظام کے لانے کے لیے کوشش کریں گے یہ اس آلات کو تو وہی اسلامی اس کو بدل سکتے ہیں اس ملکے اسلامی نظام ہی بدل سکتا ہے میرے ایک سوال یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے اس نے کراچی کو اپنی سیاست کا گڑھ بنا لیا ہے جس کا دل چاہتا ہے کراچی آتے ہیں اور جلسے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں اپنی اپنی بات کرتے ہیں کیا آج تاجر برادری اتنی پریشانی میں مبتلہ ہے کیا کسی پارٹی نے تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہو کے کسی احتجاج میں مدد کی کیا وہ جو لاشے کراچی سے اتنی پریشانی میں مدد کیسے کریں گے سارے کے سارے تو خود سے بیٹھے ہوئے نا تو یہ کبھی آکے ہمارے ساتھ احتجاج میں شریک ہوئے صرف ایک پارٹی جس کو کراچی کا اسٹیک ہولڈر کہا جاتا ہے اب انہوں نے ایک الزام لگایا ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہمارے ساتھ آکے کڑے ہوئے ہیں اس کی ہمارے پسات مجالیں ہیں تو کیا انہوں نے کبھی وہ خوشش کی نہیں کی تو کیوں نہیں کی ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رکھئے گا ایک سیکنڈ رکھے ایک سیکنڈ میں صرف یہاں جو نمائندے بیٹھے ہیں میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں یہ ان کے گر لائن سے ایک ساتھ بنے ہوئے ہیں لیکن مزدوروں اور غریبوں کو یہ آپس میں لڑا رہے ہیں ان کی سب تنظیموں کے پاس ہر تنظیم کے پاس ان کے پاس اسلہ ہے ان کے کارکون ازاد بھومتے ہیں اور جب زیادہ اگر پریشر آتا ہے تو یہ لوگ صرف ڈبل سواری پر پابندی لگانے کے سیوہ کچھ نہیں کرتا ہے جس سے ایک عام آدمی کا ایک غریب مزدور آدمی کا نقصان ہے ان کے کارکون مرتا ہے یہ سٹرائک کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ لوگ میری ایک بات کردہ آپ لوگ جواب بڑھتے ہیں کیا آپ لوگ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ انہی پولٹیکل پارٹیز کو آپ ووٹ دیکھ کر لے کر آئیں جب ہی تو یہ اقتدار میں آئیں یہ خود سے تو نہیں آگئے کسی چور دروازے سے تو نہیں آگئے اسلام علیکم بیٹا بات یہ ہے کہ کراچی کے جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں ہم صبح اپنے بچوں کے لیے ریس حلال تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور شام کو اللہ اللہ کر کے خیریت سے ہمارے بزرگ ہم پر آئیدل کرسی پڑ پڑ کے دم کرتے ہیں اور ہم بڑی باعفاظت بہت مشکل سے اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں یہ ہے کراچی آپ دیکھ رہے ہیں مشیر جان صاحب کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ سیارت کر رہے ہیں جہاں پہ ایک عام عوام رو رہی ہے کراچی نے ستر پرسند ریمیو دیا کراچی والوں کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے ہم نے ستر پرسند ہم ریڑ کی ہٹی ہیں تاجر ہیں ہم ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہمیں کوئی فیسیلیٹی نہیں دائے گی کاؤ سر بیٹا آپ جا کے بتا دیں اپنی حکومت کو میرے بیٹا یہ بتائیں آپ کی حکومت فیل ہے آپ کی لائن آڈر نہیں ہے سعودی عرب کے اندر میں گیا وہ ابھی اس کے روئے بھی نہیں آئے شورتے کے تو اچارہ نے کی اس نے ماجزلی فوراں چارہ نے دیئے اور اس کے بعد اس کے پاس کسی نے ہاتھ رکھا تو تھر تھر بڑا بڑا منسٹر بڑا بڑا وہاں کا ملک کام پر رہا ہے کہ شورتے نے مجھ میں ہاتھ رکھ دیا یہاں پر کیا انصاف ہے اب ایک سیکنڈ رکھئے گا بشیر جان صاحب کبھی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ٹھیک ہے جی آپ کی بات ہو گئی بشیر جان صاحب بشیر جان صاحب کبھی افسوس ہوتا ہے کہ اس کراچی میں سیاست کر رہے ہیں جس کراچی کے عوام آپ سے اپنی زندگی کی بھیق مانگ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شاید ہم کراچی میں سیاست اس لیے کر رہے ہیں ہم آج تک کراچی میں اسمبلیوں میں نہیں تھے اور اب بھی اسمبلی میں میں نے یہ نہیں کہا کہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا ایسی سیاست کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے عوام آپ سے زندگیوں کی بھیق مانگ رہے ہیں بات سنیں بات سنیں ہم اس لیے سیاست کر رہے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو ہمارا مقصد یہ ہے لیکن میں آپ کو بھی ایک بات بتاؤں دیکھو ہم سب کے لیے بات یہ ہے کہ حکومت کو چلانا جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہے جب تک سیاست میں اچھے لوگ اماندار لوگ یہ وہ دور ختم ہو گیا وہ دور نہیں میں آپ کو کہتا ہوں آپ ووٹ نہیں ڈالتے ہو آپ کس میں انسان ڈال رہے ہیں آپ ووٹ ڈالو گے دیکھو بات سنو اس کراچی شہر میں تیس پی ست لوگ ووٹ ڈالتے ہیں بھائی میرے جب تک آپ لوگ دلچسپی نہیں لوگے جب تک آپ اپنے اختیارہ چار سال میں پانچ سال میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے ووٹ ڈالنے کا وہ بھی آپ نہیں ڈالتے ہو تینوں بڑی پارٹیز ملکے امن سمالنے کی پوری کوشش کر رہی ہے اس کے لئے بہت سے انسان ڈالتے ہیں نہیں کون ووٹ ڈالتے ہیں بلکل اگر آپ سے کٹ اگر آپ سے کٹ اگر آپ کو یہ بتا ہے دو کروڑ لوگوں کے اوپر دو کروڑ پلیس والوں نہیں بٹھا سکتے کسی دہشتگرد رہے سرپے نہیں لکھاوائے کہ وہ دہشتگرد ہے اس کو پکڑ دے لیے پوری پارٹی پورے گرومنٹ سیریس ہے میرے پھائی لوگوں کو پکڑ کے ادالت کے سامنے ہم لے کر آئے اب وہ ادالت کا کام ہے جس کو پکڑ آئے ان کو سزا دے اب وہ مسئلہ یہ آجاتا ہے جب پکڑتے ہیں لوگوں کو آجی کے ناسی مختصصہ بریک بریک سے واپس آنگے تو مجھے عطیق میر صاحب سے بات کرنی ہے کیونکہ عطیق میر صاحب جس طبقے کی یہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے وہی طبقہ کراچی کو چلا رہا ہے پورے سندھ کو چلا رہا ہے پورے پاکستان کو چلا رہا ہے وہ کس تکلیف میں مختصطی سبریک بریک باپس آتے ہیں پھر دعوpent نقوی صاحب کی بات بھی سنوں گی باپس آتے ہیں ہمارے ساتھ روئے کرے ہیں جی ناصر ویلکم بیک چودہ شوہ میری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ حوام میں جاؤں لیکن مختصر سی بات کروں گی ذرا عطیق میر صاحب سے عطیق میر صاحب مجھے یہ بتائیے گا ٹارگٹ کے لیے میں تو کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی یہ جو بھتا خوری سٹریٹ کرائمز پرچیاں اغوا برائت آوان اس میں کچھ کمی آئی ہے دیکھیں اس میں کمی تو بالکل بھی نہیں آئی ہے بلکہ اب وہ یہ مزید شعبوں میں منتقل ہو گیا ہے یوں سمجھ لیں کہ جن لوگوں کے پاس ہم لوگ بھتا خوروں کے خلاف مدد کری جاتے تھے اب ان میں بھی وہ روجان پایا جاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے آپ دیکھیں کوئی چوری ڈکیتی بھتا اس کے لیے کوئی تھانے میں چلا جائے کسی سیکرورٹی کے ادارے کے پاس چلا جائے تو کمپلینٹ کے لیے کوئی کئی پذیرائی نہیں ہے کوئی پذیرائی نہیں ہے جی چلیں جی جس کو سوال کرنا ہے پلیس آپ نے ہیڈ منی والوں کو پکڑا ہے ذرا دو تین مجھے نام بتا دیجئے کہ کن ہیڈ منی والوں کو آپ نے پکڑا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ آپ کو میں تجویز یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنی حکومت تک پہنچے کوئی ذمہتار نہیں ہے سوال آپ کا جواب دیجئے پلیس جل دیجئے ایجی سینڈ کی اسٹیٹمنٹ ہے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں مجھے نام میں نہیں بتا سکتی ہے ایجی سینڈ کو آپ لے لے لائن پر وہ بتائیں گے تھرٹی فائیو لوگوں کو پکڑا گیا ہے آپ یہ تو کریڈٹ لیتی ہے کہ آپ نے لیائی اپریشت بھی دیئے انہوں نے نہیں بی بی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ لیاری کا دیکھیں جو ہم سیبل کرنا چاہتے ہیں اس ملک کو کراچی کو جو ایکنومکل حب ہے ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اس میں تینوں پارٹیز آن بورڈ ہیں ٹھیک ہے آپ کا اور آپ کا سوال جو دہشت کردے دیکھیں تو نہیں لکھا وہ دہشت کردے سوال کیجئے سوال ہے تو بتائیں کس نے سوال کردے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے اس بھائی نے کہا ہے کہ بشیر جان صاحب نے جس تنظیم کو دشتگرد کا وہ ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہوتے ہیں تو میں اسے بوچنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں تارگیٹ کلنگ بتا خوری یہ کون کر رہا ہے اس میں سب میں ملوث جو ہے متعدہ قومی مومنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا سوال نہیں تھا سوال کسی کو کرنا ہے میرا یہ سوال ہے میرا یہ سوال ہے کہ جیسے ساری کراچی میں بہت سی تنظیم ہیں سیاسی تنظیم ہیں یہ آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں جب تک اتفاق نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہونا امن نہیں ہوگا میرا کوسر مطرمہ سے سوال ہے کہ اب یہ امن کب ہوگا اور کیسے ہوگا امن کب ہوگا کیسے ہوگا حکومت کا کام ہے کہ آرمی اور پولیس کو انسٹرکٹ کریں اور رینجرز کو ڈپلائیٹ کریں ان کو انسٹرکٹرز دے دیئے گئے ہمیں آپ سے زیادہ فکر ہے آج جو میرے قائد وہاں سے یہاں آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پچھلے ہفتے بھی یہی تھے اس سے پچھلے ہفتے بھی یہی تھے وہ امن کے حوالے سے تھے سب پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے لیا گیا ہے اور انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ امن کو دیکھیں کسی دہشت کر کے موپے نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ دہشت کردے ہیں دو کروڑ عوام کے اوپر ہم دو کروڑ پولیس والے نہیں رکھ سکتے حکومت کا کام ہے کہ رینجرز کو ڈیپلائٹ کیا جائے ان کو انسٹرکشن دی جائے اور ان کا کام ہے کہ وہ پکڑے ہم پکڑنے میں پہلے پوری کوشش کر رہے ہیں ہم نے جیلی اور فیل ہے تو تو حکومت ان کا اعتصاب بھی تو کریں دیکھیں بالکل ہمارا کام ہے ہم پکڑ کے آگے کر رہے ہیں پکڑ کے آگے کر رہی ہے یہ نہیں کہ نہیں کری میں پہلے بتا چکی ہو آپ کو وہ یہ تھی کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کیا جائے یہ تینوں جماعتیں جو حکومت میں وہ بتا دیں کہ انہی نے کیا کیا اقتمات لیے کہ ڈی پولیٹسائز ہے یہ ریکارڈ پہ ہے کہ ایک جماعت کے پانچ ہزار لوگ داخل کیے گئے دوسری جماعت کے ساڑھے سات ہزار لوگ پولیس میں داخل کیے گئے کوئی پروف ہے آپ کے پاس جی اخباروں کی رپورٹ ہے آئی جی صاحب کا بیان ہے اور میں ایک سوال پوچھتا ہوں میں بشیر جان صاحب سے بات کروں ایک بات اور کروں میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا ایک حال لوکل باڈی الیکشن ہے لوکل باڈی الیکشن کیوں نہیں ہوتے جبکہ ایک جمہوریہ کو مدائی ہے ایک 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 ادمی کے گھر پہ بیگ مانگنے والا گیا اس نے بولا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو تو اس نے کہا یار ہم سوئے ہوئے بولا جب تم جاگ رہے تھے تم نے کیا دیا تھا تم تو وائیکارٹ کر جاتے ہو الیکشن ہمارا ہمیں الیکشن لڑنا ہمارا کام ہے آپ چھوڑے الیکشنوں کو ہم الیکشن لڑیں گے پیسرہ کریں گے الیکشن تو آتے تو لڑتے نہیں ہوں میں آپ بھی سب وہاں کے سامنے کہتا ہوں یہ الیکشن نہیں لڑیں گے ایک دبا پھر الیکشن سے رائے پرار اختیار کریں آپ دیکھیں گے آپ کسی کے پہلے جانتا ہے یہ جو تازی تکھا ہے بزنس کمیونٹی ہے یہ کراچی سے شفٹ جائے گا اس کا حل کیا ہوگا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے یہ ایک کوالیشن پارٹ یہ آپس میں اعتماد کریں اس شہر کے لیے یہ قربانی دیں اس شہر کے لیے قربانی دیں کہ ایک ویل پیدا کریں کہ اس شہر کو سمار رہے ہیں اور یہ سمار سکتے ہیں اصل انہی کی لڑائی ہے جس سے ہی شہر برباد ہے اور جس طرح میں ایک بات کہتا ہوں کتنا نقصان ہوتا ہے تاجے برادری کو اس حالات سے تاجے کو اربوں کو روپے کا نقصان ہو چکا ایک دن اگر کاروپار بند رہے ایک دن تو تین ساڑھے تین ارب روپے کا نقصان ہو جاتا ہے اور آپ دیکھیں کہ کراچی میں پچھلے چھے ماہ سے مکمل طور پر کاروپار لیے کیا آپ کی حکومت ناکامی تسلیم کرتی ہے کہ کراچی میں آمد نہیں کر سکی دیکھیں نہ ہم حاکم ہیں نہ ہم حکومت کرنے آئے ہیں ہم بھٹوں کے شدائی ہیں خدمت کرنے آئے ہیں اور انشاءاللہ بلکل کنٹرول کرنے لیے بہت حال تک تنبال لیا ہے ناظرین گیرز قردن ہم نے بہت کوشش کی ٹھیک ہے ہم نے اپنی جان اور دکنداریوں کے لیے بیٹھے جب بطے کی برشیاں لیاری سے آرہی ہیں جو دوسرے گنگ وار بیج رہے ہیں ہم کے لیے سیاسی بات کرنے کے لیے ناظرین بہرحال اس وقت یہی صورتحال ہے ہم فلال پروگرام سے اجازت چاہیں گے اور اگلے پروگرام میں آپ سے بھی بات کریں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ